تم نے اپنے ہوادھا پورا کر دیا مریم ایک سے کہا تھا کہ آخری سانس تک میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گی اور تم نے اپنی بات پوری کر دیا میرا ہاتھ تھانک کر آخری سانس لی اور اس کے بعد ہی میرا ہاتھ چھوڑو گی مرحبہ جی بھابی مرحبہ مرحبہ جی بھابی میں ہی ہی ہوں میں آپ کے پاس ہوں ب fabafen مرحبہ 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 نوانی بات بات مرحب اس ٹو سوا چیی بھابوا کیا ہے اس ساتھ ورgio او کیونکہ ہری تیجل وسائل ضرور اس فون میں کچھ ہے ایسا کہ کہاں ہے اس کا فون بھابی ہر کوئی اپنی عمر لکھوا کر آتا ہے اور جتنی لکھوا کر آتا ہے وہ بھی اسے گزار نہیں لیکن پیچھے رہ جانے والوں کا خیال تو آپ کو رکھنا ہے ان کے لئے تو زندہ رہنا ہے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ اسد کا اور یوسف کا خیال رکھ سکے خاص طور پر یوسف کو باہر کے لوگ کتنے دن خیال رکھیں گے ایک دن دو دن پھر سب چلے جائیں گے اصل ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ آپ آپ نے مریم کی اس نشانی کو سنبھالنا ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم فائزہ تو بس پھر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں تاکہ اسد کو اور یوسف کو آپ سنبھال سکیں باہ جی بابی کا پون میری مریم کا پون میری مریم کا پون دیکھو ہاں کے وقت میں اس کے ہاتھ میں ہوگا اچھا آپ کو سنبھالیں ایسے آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گے بھائزہ کیسے سے تب میری ہے ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں ان کی چیزیں نہیں رہ جاتے ہیں پیٹھ ہے تم جاؤ ان کیلئے چوچ لے کر آو جا 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 میری مریم کا پون دیکھو دیکھو اس کی خوشبو آ رہی ہے اچھا آپ یہ مجھے دے دیں میں اس کو سم بھار کر رکھتی ہوں اپنے پاس نہیں ہر گھرکتی نہیں یہ میری مریم کا پون ہے میں کسی کو نہیں دیں اپنے پاس رکھیں اچھا آپ اپنے پاس رکھیں لیکن اندر تو چلے نا اندر رائے چاہیں شوش جب کیا مریم بھا بھی سچ کہہ رہی تھی نوپل کی شادی گل سے ہوئی ہے رشنہ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کیا پھر مریم بھا بھی کسی وجہ سے غلط بھیانی کر رہی ہے میں نے تصدیق کیے دنہ ہی انہیں سارے ثبوت پی دے دیئے میں نے پتہ کیسے چلے گا کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ انہوں نے تو کوئی راپتہ بھی نہیں کیا دو دن گزر گئے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں پہنے اس نہ بچارے پر کوئی مصیبت نہ آجا وہ تو میری مدد کر رہی تھی فاتما تم ابھی تک یہیں ہو گھر نہیں گئی جی بھابی میں کھانا بنا رہی تھی تو گھر پہ کھانا کھون بنائے گا کیا مجھے بنانا پڑے گا بھابی میں نے سب کے لیے یہیں کھانا بنایا ہے اب مجی نے کہا تھا کہ سب اکٹھے کھانا کھائیں گے میں تو گھر جا کے کھاؤں گی ہو روز روز اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ یہاں پر کھانا کھائیں گے شہود آئیں گے میں شہود کے ساتھ گھر پہ کھانا کھاؤں گا بھابی میں گھر پر بھی کھانا بنا کر ہی آئی ہوں بس روٹھییں ڈال دیں اور بھائی جن تو تو کیا کہنا چاہیے کہ وہ رات کو آئیں گے نہیں بھابی میں یہ کہنا چاہیے ہوں کہ بھائی جن بھی یہی بہیں مسعود بھائی کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ کھانا یہی کھائیں گے سب کے ساتھ بتایا ہے انہوں نے مجھے بھا بھائی بھائی بہن میں ساری پلاننگ ہو گئی اور میں ہوں کہ شوہر کی محبت میں مری جا رہی ہوں کہ میاں دفتر سے بھوکا پیاس آئے گا اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا قدر ہی نہیں ہے اس گھر میں تو موسیقی